کوارڈینیشن تھی وہ بلکل وہ بھی ہوتی رہی اور ہوئی اور ابھی تک وہ ایک مسلسل عمل ہے پھر ایک جوائنٹ پریس کانفنس ہونی ہوتی ہے وہ بھی آپ لوگوں نے کور کی ماشاءاللہ اس آج کور ہوئی ہوئی ہے اخبارات میں اور بہت اچھی کور ہے اور یہ میرا خیال ہے آپ کو زیادہ پتا ہوگا کہ یہ جو جوائنٹ پریس کانفنس ہے علماء کی ہر مکتبہ فکر کے علماء کی یہ کوئٹا کی ایک خاص چیز ہے اور یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ اس کو لکھنے والے اہل سنت علماء ہوتے ہیں اور اس کو پیش کرنے والے جوائنٹ لی ہوتے ہیں اور اس میں یہاں کے اتحاد جو ہے بینل اس کو جو کہتے ہیں مسالک یہ بہت ہی اس کی ایک اچھی مثال ہے اور اس کے علاوہ پھر آج کیونکہ دوسرا دن اور تیسری رات ہیں تو دن کے تین بجے سے عام طور پر مجالس شروع ہو جاتی ہیں تکیہ اور مجالس اور اس طرح اور رات کو پھر زیادہ ایکٹیوٹی ہوتی ہے ابھی تک ہمارا پلان کے مطابق الحمدللہ ساری ڈیوٹی سیکیورٹی ارنجمنٹس چل رہی ہیں ان کی طرف سے جو بلوچستان شیعہ کانفنس کی طرف سے تعاون ہے وہ دو ہزار رضاکار ہیں ہماری ڈیوٹیاں جو ہیں ابھی تئیس سو ڈیوٹیاں جو ہماری فکس لگی ہوئی ہیں تئیس سو سے بڑتی بڑتی تین ازار پانچ ازار ڈیوٹیاں صرف محرم کے لیے ہوں گی آخری دن ہماری پانچ ازار محرم کے لیے ہوں گی اس میں ایف سی کی جو ڈیوٹیاں ہیں اس کے علاوہ ہوں گی لیکن ہماری ٹوٹل ہم نے صرف محرم کی سیکیورٹی نہیں کرتے ہم پورے شہر کی سیکیورٹی کرتے ہیں ساتھ ساتھ کسی چیز کو اگنور نہیں کرتے تو اس دوران میں اینڈ پہ اگر پانچ ازار محرم الحرام کی ڈیوٹیاں ہوں گی دس کو تو ڈھائی ازار تقریباً ڈیوٹیاں شہر میں باقی بھی لگی ہوں گی تو ٹوٹل سات سے سات ہزار ڈیوٹیاں لگی ہوں گی پیٹرولنگ کا سلسلہ بھی پورے شہر میں ناکہ بندیاں سیونٹی ون اگر ہم نے کی ہیں تو پورے شہر کے لیے بھی ناکہ بندیاں انٹری ایگزٹ ہے تو وہ بھی کی ہوئے ہیں اس طریقے سے ہم تقریباً ہماری چھپن امام بارگاہ اور سولہ جو تکیہ خانوں میں ساری کی ساری ڈیوٹیاں ہم نے لگائی ہوئی ہیں جو چھوٹی موٹی بازگات کمی بہشی ہوتی ہے وہ ڈیلی کی بنیادوں پر ہم پوری کرتے رہتے ہیں اور اسی طرح ہم نے ان میں سے جو جتنے بھی ٹوٹل مقامات ہیں تو ان کو زیادہ حساس بائیس ہیں حساس سینٹیس ہیں اور تیرہ ہمارے نارمل ہیں یہ پوائنٹ یہ جو پیج ہے یہ ہم آپ کو دے بھی دیں گے یا دے دی ہوگا میرا خالف ہے یہ آپ کے پاس ہیں تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اس دوران محرم الحرام کی اب چونکہ الحمدللہ ہم اس سٹیج پہ پہنچے ہیں کہ ہم اس کو ایک نارمل ایکٹیوٹی کے طور پہ کریں اور اس طریقے سے کریں کہ یہ کسی اور کے لیے بھی تکلیف کا باعث نہ بنے اس تکلیف کو روکنے کے لیے ہم نے ایک میٹنگ کرنے ہیں جو کی ہے کہ وہ علماء جن کی مساجد روٹ کی اوپر آتی ہیں تاکہ ان کو اور ان کے نمازیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو وہ کوارڈینیشن کر کے پھر وہ علاقے کے کانسلر اور جو لوگ ہیں موززین ان کے ساتھ بات چیت کر کے پھر تاجروں کے ساتھ بات کر کے ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ بہت سیکیوریٹی کے ساتھ ہو بہت زیادہ سیکیوریٹی کے ساتھ ہو چونکہ تھرٹ بہت زیادہ ہے لیکن ایسی سیکیوریٹی نہ ہو کہ جس میں ہم سب کچھ بند کرنے اور باقی لوگوں کو بھی تکلیف میں ڈالنے اس میں آپ صحافی حضرات بھی شامل ہیں جن کے کچھ دفاتر وہاں موجود ہیں تو ان کا بھی سیکیوریٹی کے باوجود آنے جانے میں دکھت پیش نہ ہو اگر آپ کو کوئی دکھت پیش آئے تو ہم آپ بتا سکتے ہیں اور آپ صحافی نظر رکھتے ہیں باقی چیزوں کے اوپر بھی کہ اگر کسی کی مسجد کو جو روٹ کی اوپر ہیں یا کسی اور بندے کو بھی کوئی دکھت آئے تو آپ کے نارلج میں ہمیں وہ بھی بتائیں اس کا بھی ہم بروقت تدارک کریں گے ہمیں سکو چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے محرم الحرام دس سال بیس سال پچی سال تیس سال پہلے ایک نارمل ایکٹیویٹی ہوتی تھی اسی طریقے سے اس کو آہستہ آہستہ نارمل ایکٹیویٹی کے طور پر کیا جائے ایک اور بات ہم بتاؤں کہ پچھلے جو تقریباً دو سال سے ہم یہ کر رہے ہیں یہ ایکسرسائز کہ ہم جو ڈیپ لگنگ کرتے ہیں وہ ہم اپنی سیکیوریٹی تھرٹ کو پیشے نظر رکھے کرتے ہیں ہمارے ایف سی کے ہم ایک طریقے ہیں ہمیں پتا ہے سیکیوریٹی کیا آپ کو بھی بہت سارا پتا ہے لیکن ہم کو چیزیں ایسی آپ کو بتا نہیں سکتے کہ وہ تھرٹ کدھر سے کیسے آتی ہے وہ بہت ہی شدید تھرٹ ہے لیکن ہم اس کو سامنے رکھ کے بندوبس کرتے ہیں ہم گلیوں کو دو جگہ سے بند کرتے ہیں ہم اس کو وہ جو کیا کنات ہوتی ہے ٹینٹ کنات لگا کے اس طرح بند کر دیتے دے کہ باہر سے نظر بھی نہ آئے کہ زی کو اندر کیا ہو رہا ہے اب دو سال سے ہم نے اس کو ریلیکس کر دیا ہے باہر سے آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ محرم کی ایکٹیویٹی ہے اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے اور چالیسوں پچھلے سال اور اس طرح ہم نے ایسے کیا کہ جو لوگ جیسے یہ کونسی گلی پڑتی ہے لیاقت بازار اور یہ جو رش والی جگہ ہیں تو ان کو ہم نے بالکل ہی نہیں کہا گیا بند کریں اور وہ اپنا کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان کو یہ ساری ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے لیکن سیکیوریٹی کے ساتھ ان دکانوں اور جگہوں پہ بھی ہمارے سادہ کپڑوں میں بندے ہوتے ہیں اس میں ہینگرونڈ سیکیوریٹی یا سادہ کپڑوں کی ڈیوٹی جو ہے وہ ایکسٹنسیولی ہوگی وہ کم از کم پانچ ایجنسیوں کی جو ہے وہ اس کو ایک ٹرم ہے ہینگرونڈ سیکیوریٹی اور ایک ٹرم ہے سادہ کپڑوں کی ڈیوٹی اس میں صرف ڈسٹرک پولیس کی سادہ کپڑوں کی ڈیوٹی ہم نے جان بوجھ کے نہیں لگائی کہ ہماری مدد کے لیے پانچ مختلف ایجنسیاں جو ہیں جو پولیس کی بھی ہیں اور دوسری بھی ہیں انٹیلیجنس کی بھی ہیں وہ سادہ کپڑوں میں اتنی ڈیوٹی اور ہماری کوڈینیشن سے لگائیں گے تاکہ اردگرد بھی کوئی چیز ہو تو وہ تو اس طریقے سے پولیس ایف سی مل کے اور کمیونٹی مل کے اور یہ اہل ایتشی کمیونٹی نہیں پورے شہر مل کے اس چیز کو اس ایونٹ کو بہتر سے بہتر طریقے سے انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے اور جیسے جیسے ان کی ہمارے کمیٹمنٹ اس کی تعداد بڑھتی جائے گی مجالس کی اور پروگراموں کی تو اس اعتبار سے ہم سیکیورٹی بھی بڑھاتے جائیں گے ہمارے بڑے ایونٹس میں جو ہے وہ سات محرم کا جلوس ہے تو اس سے پہلے ایک کنٹیجنٹ جو ہے وہ مچ جاتا ہے وہ جائے گا اور پھر واپس اس جلوس میں آ جائے گا سات کو ماروڑ والے آئیں گے یہ مچ والے آٹھ کو یہاں سے جائیں گے نو کو واپس آ جائیں گے ماروڑ سے جو ہے وہ سات کو یہاں آ جائیں گے اور چھوٹے موٹے جلوس شہر سے جدر سے جوائن کرتے ہیں ناصرالعظہ سے جوائن کرنا ہے تو وہ بھی ان کی سیکیورٹی کا سیٹلائی ٹاؤن سے جوائن کرتا ہے دستاوس کی سیکیورٹی کا سپینی روڈ اور شہر کے درمیان سڑک ہے اس کی سیکیورٹی کا بندبست کیمرے جو ہیں وہ بھی ہم نے نصب کی ہیں محرم کے جلوس کے روٹ کے اوپر پچھلے سال ہم نے اسی کیمرے لگائے تھے اور ان کو ہم نے ہٹایا نہیں تھا اس لیے کانٹرکٹر سے بات کی تھی کہ ہم اگر اس کو پوری پیمٹ کر دیں تو آپ مستقل لگے رہنے دیں وہ پیمٹ لیٹ ہو گئی لیکن پھر بھی کانٹرکٹر نے سارے کیمرے ریمووڈ نہیں کیے چند اس نے ہماری اجازت سے کیے تھے وہ سارے ری سٹور ہو گئے ہیں یہ ہونے والے ہوں گے میں ابھی آئی ٹی سے ریپورٹ نہیں لی اور پرانے کیمروں کی ریپیئر مینٹیننس کا چھوٹا موٹا کام ہوتا ہے ملا کے اسی بتیس یہ تقریباً ہنڈرڈ سے اوپر جو کیمرے ہمارے ایک سو پندرہ ایک سو بیس کیمرے ہمارے جو ہیں وہ پورے محرم کو ہزارہ ٹاؤن سے لے کر سپنی روڈ کو سارے کو شہر کو کور کرتے ہیں تو اس طرح کے سے ہم اس کی جو ہے کرنگ ہاں اس کی مزید بھی مانیٹرنگ اور اس کی ویلویشن ابھی چیف سیکریٹی صاحب نے بھی میٹنگ کرنی ہے اور اور لوگوں نے بھی کرنی ہے تاکہ کوئی پہلو رہ بھی نہ جائے اور اند تک ہم اس کو مانیٹر کرتے رہیں گے ہمارے سیکیورٹی کے علاوہ صفائی کے ایشیوز ہوتے ہیں ہمارے ڈیپٹی کمیشنر صاحب کمیشنر صاحب اور یہ جو منسپل کارپوریشن کوئٹا کے ایڈمسٹریٹر تارک مینگل صاحب ہیں ان ساروں سے بھی اتنی کوارڈینیشن اور میٹنگز ہو چکی ہیں کہ وہ بھی آن بورڈ ہیں اور ان کا تعاون بھی ہمیں ان کاموں میں حاصل ہے بجلی کا محکمہ ہے ان کو ہم نے کہا ہوا ہے وہ بھی وہ کریں گے اس کو پاور سپلائی اور امرجنسی کا بندوبست وہ بھی سارا کریں گے اس کے علاوہ اس کی ائر سرویلنس بھی ہوگی اس کی جو دکانوں کی سروے ہو چکا ہوا ہے اور ہو رہا ہے کمپلیٹ انڈ تک وہ دکانوں کی سیلنگ ہوگی وہ جو ایف سی پولیس سپیشل برانچ کمیونٹی دکاندار سارے مل کے سیلنگ کریں گے تاکہ شک نہ رہے کسی کو اور روپٹاپ ڈیوٹی ہے وہ لگے گی جوائنٹ پولیس ایف سی مل کے کریں گے سارے اور اور ان سے ابھی دعوت آگا بھئی بات کریں گے کمیونٹی سے ہم نے جس چیز کی جو بدد لیتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے ان کے اپنے بھی کیمرے سسٹم لگے ہوئے ہیں وہ ہم مدد دیتے ہیں ایک امام بارگاہ پہ کیمروں کا بھی انہوں نے کل ہمیں کہا کہ آپ لے لیں تاکہ ہم ڈبل کنٹرول ہو جائے دوسری اگر کوئی ایشو ہو تو ہمارے ساتھ رابطہ ہمیں ان کے ساتھ رابطہ رکھیں تیسرا ان کے دو ہزار جو رضاکار ہیں میل فی میل وہ ہمارے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں اور یہ بھی آپ کو بتاؤں یہ کوپریشن کی بات ہے امام جو ہزارہ ٹاؤن میں ایک امام بارگاہ ہے امام باقر رضا رحمت اللہ کی امام باقر ان کے قریب ایک مسجد بھی ہے اہل سنت کی تو اس مسجد کے سنی جو لوگ ہیں رضاکار ہیں وہ اور یہ رضاکار مل کے وہ ڈیوٹی دیتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کی وہ مدد بھی ہو جائے اور اس طرح کا کوپریشن جو ہے نا ہر جگہ پہ چل رہا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ایونٹ انشاءاللہ ساری ہماری سب کی مل کے جو پورے شہر کے سارے طب کے اس کو کوشش کرتنے مل کے اس طریقے سے ہو کے آرام سے ہو جائے اب میں دعود آغا صاحب سے کہوں گا کہ یہ بھی بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ عبدالرزاق شیوہ صاحب بی آئی جی کوئٹا مین المقار صاحب کمانڈر صاحب نظر پر صاحب مطارق صاحب جتنے بھی ہمارے دیگر آفیس علان بیٹھے ہیں ان سب کا شکریہ اور میڈیا کے ساتھیوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اس اہم نویت کی پریس کانفرنس کو جو ہے آپ لوگ کوریج کے لیے اس کے اپناب کے لیے آپ تشریف لائیں جیسا کہ ڈی آئی جی صاحب نے فرمایا کل ہم نے ایک اچی ونٹ کی تھی آپ سب گواہ ہے اس کا اسی طرح آج ہم نے اپنے علومہ کو دعوت دی تھی ان کو ضابطہ اخلاف دیا اس میں جو کل بات ہوئی تھی ان سارے باتوں سے تفصیل کے ساتھ ان کے ساتھ شیئر کی ہم نے باقی ہم تو اللہ کے بات اپنے انہی ریاستی اداروں پر پولیس ایف سی ایم آرے جتنے بھی اور دیگر انٹیلیجنس ادارے ہیں جاتا انہی پر بروسہ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس سال توڑا سٹریٹیجی بھی ہم لوگوں نے چینج کیے پیچھے سالوں کی طرح کہ اس سال کوشش یہ ہوگی کہ اتنا لیٹ نہ ہو اس کے لیے بھی ہم مورک کر رہے ہیں باقی جہاں رضاکاروں کی تعلق ہے وہ تو ہم ایف سی اور پولیس کی مدد کے لیے کہ ہم شناخت کریں گے باقی تلاش تلاشی کرنا یا ان کو جانچ پڑتال کرنا وہ تو ہمارے سیکورٹی فورسز کا کام ہے ہم تو ان کے معاونت کے لیے ہیں اور باقی اسی طرح ہزارہ ٹاؤن میں اور علم دار روڈ میں جہاں جہاں پر مجالس ہے وہ تو الحمدللہ ہمارے پولیس نے بھی اور ایف سی نے بھی اس سال انتہائی معصر انداز میں سیکورٹی پرام کی ہے ہم ان کے اس اقدامات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ یقینا یہ ایونٹ نواصر رسول کا ہے یہ صرف شیعوں کا نہیں یہ ساری انسانیت کا ایونٹ ہے تو اس سلسلے میں ہمارے جتنے بھی تکیہ خانے ہیں عزا خانے ہیں امام بارگاہ مساجد جہاں جہاں پر مجالس ہوتے ہیں الحمدللہ انتہائی مطمئن ہے لیکن کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ یہ جو ماروات والی جلوس ہے اور اسی طرح مچ کا جو جلوس ہے یہ بھی جو ہے بخیر و خوبی کوئیٹر پہنچیں گے لیکن آپ میڈیا کے ساتھیوں سے گزارش ہے میری کہ ہم یہ مملکت خداداد پاکستان میں یہاں پر مذہبی رواداری ہے